اسلام علیکم دوستو میں ہوئی امران اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان ٹیکنالوجی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مائکرو ساپٹ ایکسل میں سارٹنگ کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سارٹنگ کا جو پارمولہ ہے وہ بھی سیکیں گے تو سارٹنگ کا پارمولہ ہم یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم کسی بھی میرٹ لسٹ کو بنانا چاہتے ہیں کسی ڈیٹا میں فار اگزمپل اگر جو پوزیشن ہولڈرز ہیں جو ٹاپ پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کا ڈیٹا نکالنی کے لیے یا اس طرح بہت ساری جگہوں پہ ہم سارٹنگ کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک اگزمپل دیا ہے سٹوڈنٹ میرٹ لسٹ کا اس میرٹ لسٹ میں یہاں پہ میں نے سیریل نمبر لکھا ہے یہاں پہ نیم ہے اور سٹوڈنٹس کی کچھ مارکس ہے اب ٹین مارکس ہے پرسنٹیج اور یہاں پر میں نے ری مارکس لکھا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے جو ٹوٹل مارکس ہے اور جو اب ٹین مارکس ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ پہ پرسنٹیج کالکولیٹ کریں گے اور پھر اس پرسنٹیج کی اوپر ہم سارٹنگ کا پارمولہ اپلائی کریں گے اگر میں ڈاریکلی یہاں پہ آپ ٹین مارکس کی اوپر سارٹنگ اپلائی کرتا ہوں تو جو ٹوٹل مارکس ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹس کے مارکس ڈیپرنٹ ہے فار اگزمپل اس ٹوڈنٹ کا مارکس جو ہے وہ ون تاؤزنڈ این پیپٹی میں ہے اس طرح یہاں پہ اس ٹوڈنٹ کا مارکس جو ہے وہ ایٹھ ہنڈر این پیپٹی میں ہے یہ نائن ہنڈر میں ہے اور یہ ایلیون ہنڈر میں ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلی ان تمام مارکس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کریں تو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنے کیلئے یہاں پہ ہم پرسنٹیج کا پارمولہ اپلائی کریں گے پرسنٹیج کے بارے میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کی اوپر آل لڈی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو میں یہاں پہ پرسنٹیج کا پارمولہ اپلائی کرتا ہوں ایکول ٹو پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم آپ ٹین مارکس سلیکٹ کریں گے اور اب ٹین مارکس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل مارکس کی اوپر اور اس کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے ون ہنڈر سے اور اس کے بعد انٹر کریں گے تو ہم نے یہاں پہ پرسنٹیج کالکولیٹ کیا اب میں اس پرسنٹیج کو یہاں پہ ان تمام سلس کی اوپر اپلائی کرتا ہوں اب چونکہ ہم نے پرسنٹیج کالکولیٹ کیا ہے تو اب ہم اس رینج کو سلیکٹ کریں گے جو کہ آل لڑی ہم سلیکٹ کر چکے ہیں اور پھر یہاں پہ سارٹ اینڈ پیلٹر کی اوپر کلک کریں گے اب یہاں پہ ہم ڈیپرنٹ طریقوں سے سارٹنگ کر سکتے ہیں پار ایزمپل سارٹ سمالیسٹو لارجسٹ ہے اور سارٹ لارجسٹو سمالیسٹ اس سیچویشن میں ہم سارٹ لارجسٹو سمالیسٹ کی اوپر کلک کریں گے اس کے وجہ یہ ہے کیونکہ ہم یہاں پہ جو ٹاپ پائپ سٹوڈنٹس ہیں ان کا ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے میں سارٹ لارجسٹو سمالیسٹ کی اوپر کلک کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ سارٹ کی اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھئے ہم نے بہت ہی آسانی سے ان تمام سٹوڈنٹس کا ڈیٹا وہ سارٹ کیا سارٹنگ جو ہے بیسیکلی یہ آپ نہ صرف نمبر کی اوپر اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکسٹ کی اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں فار اگزمپل یہاں پر جو میں نے ڈیپرنٹ سٹوڈنٹس کے نام لکھے ہیں سب سے ٹاپ پہ ہے وہ بلال ہے اگر ان تمام ٹیکسٹ ویلیوز کو میں الفابیٹیکل آرڈر میں آرینج کرنا چاہتا ہوں تو میں سارٹنگ کے مدد سے کر سکتا ہوں فار اگزمپل یہاں پر میں ان تمام ویلیوز کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہاں پر سارٹ اینڈ پیلٹر کی اوپر کلک کرتا ہوں اس سے پہلے جب ہم نے کلک کیا تھا تو یہاں پہ نمبر سے ریلیٹڈ اپشن تھا یعنی پرام سمالیس ٹو لارجسٹ اور لارجس ٹو سمالیسٹ لیکن اس مرتبہ جب ہم نے ٹیکسٹ ویلیوز کو سیلیکٹ کیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ سارٹ اے ٹو زی اور سارٹ زی ٹو اے اٹ مینز کہ جب آپ کے پاس ٹیکسٹ ویلیوز ہو تو وہ آپ الفابیٹیکل آرڈر میں آرینج کر سکتے ہیں فار اگزمپل یہاں پر میں اے ٹو زی کی اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر سارٹ کی اوپر کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھئے کہ ہم نے بہت آسانی سے ان تمام ویلیوز کو ایک کلک کے مدد سے سارٹ کیا اگر یہ ویلیوز آپ کے ساتھ ہزار ہے دو ہزار ہے جتنی بھی ہے تو آپ ایک کلک کے مدد سے اس ڈیٹا کو سارٹ کر سکتے ہیں میں دوبارہ اس کو کانٹرول زیٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم سٹوڈنٹس کا میرٹ لسٹ جنریٹ کرنا چاہتے تھے یہاں پر ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے سیریل نمبر نہیں دیا تھا شروع میں میں نے اس لیے نہیں دیا تھا تو جس ترتیب سے میں نے یہاں پہ ڈیٹا انزرٹ کیا تھا اس کا ترتیب جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اب آخر میں میں نے یہاں پہ سیریل نمبر لگانا ہے تو میں یہاں پہ ون لکھتا ہوں اور یہاں پہ پیلنگ کے مدد سے میں ان نمبرز کو پیل کرتا ہوں یہاں پہ میں پیل سیریز کو اوپر کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھئے کہ ہم نے سارٹنگ کے مدد سے جو ٹاپ پائپ سٹوڈنٹس تھے ان کا ڈیٹا ہم نکال چکے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے سارٹنگ کو ڈسکس کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سارٹنگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی سیکھا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ